کچھ لوگ شادی کرتے ہیں امیگریشن لینے کے لیے بیوی بچے اصل جو بیوی ہے نکاح شدہ بیوی بچے ہیں پاکستان میں ہیں یہاں آکے پیپر میریج کر لیتے ہیں یہ ویسے دوسری شادی کر لیتے ہیں ریلیجیس پوائنٹ ایو سے تو دوسری شادی کرنا گناہ نہیں ہے اقدسانی کرنا گناہ نہیں ہے لیکن امریکہ میں رہتے ہوئے امریکن قانون کے مطابق شادی کے ساتھ دوسری شادی کرنا جرم ہے تو ان کو یہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ میری پیچھے بیوی بچے کوئی نہیں ہیں تو کیا اسلامی نکتہ نظر سے یہ کرنا جائز ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی اچھا سوال اٹھایا ہے لیکن اس میں ایسا ہے کہ یہاں کے قانون میں ریجسٹر نہیں کر سکتے دو شادیاں ریجسٹر ایک ہی شادی ہوتی ہے لیکن شریح بیوی آپ یہاں رکھ سکتے ہیں یہاں کی بہت سی سٹیٹ میں تو عام اجازت ہے یہ یوٹا سٹیٹ ہے یوٹا سٹیٹ میں تو عام اجازت ہے آپ دو تین چار بیویاں رکھ سکتے ہیں کیونکہ مورمنز جو ہیں وہ مورمنز رکھتے ہیں لہذا بہت سے مسلمانوں بھی دو دو شادیاں ماں کر رکھی ہیں لیکن عام جگہ پہ جہاں پہ تو ریجسٹر آپ دو نہیں کر سکتے ریجسٹر ایک ہی شادی ہوگی لہذا اشری بیوی لوگوں نے یہاں بھی دو دو تین تین رکھی ہیں اور یہاں کا قانون ان پر جو ہے کوئیسٹن ریز نہیں کرتا اور اس کی اجازت دیتا ہے تو اس لئے اگر یہ کسی نے یہاں پر لیگل پروسس کے ساتھ ایک بیوی رکھی ہے اور ایک اشری بیوی اس کی پاکستان کے در موجود ہے اور یہاں اگر وہ اس لیے سے کہتا ہے کہ میری جانب وہ گویا کہ ریجسٹر بیوی ایک ہی ہے اور نہیں ہے گویا کہ وہ شری بیوی ہے زبانی کلامی تو لہذا اس پروسس سے کر کے اگر اس گزرتا ہے تو اس میں کوئی مزاقہ نہیں گنجائش ہے یہ اپنے یوتا کی بڑی انٹرسنگ بات کی مختی صاحب یہ یوتا میں واقعی دو تین رکھ سکتے ہیں شاید ہیں اس لئے تو لوگ وہاں جاتے ہیں